شب عرفہ کو دعا وارد ہوئی ہے مفاتوی جنان میں ذکر ہے روز عرفہ کے اندر دعا وارد ہوئی ہے پھر اس کے بعد روز عرفہ میں جو عامال آئے ہیں اگر سیدو شہدہ کی دعا کو پڑھ پایا تو پڑھیں بہترین چیز ہے روزہ آیا ہے اور شیخ عباس خومی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر کمزوری بدن میں آ جائے کہ وہ دعا نہ پڑھ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور دعا کی طرف آئے یہ شیخ عباس خومی نے لکھا ہے وہاں پر اس کے علاوہ اگر کوئی روز عرفہ کی دعا پڑھ لے جلدی سے ختم ہو جائے تو پھر صحیف سجادیہ میں جو عرفہ کے دن کی دعا ہے اس کو پڑھیں وقت بچ گیا زیارت جامعہ قبیرہ پڑھے مولانا آدھی پڑھی پھر دل نہیں چاہا کوئی مستانی ہے رکھ دیجئے مولانا پھر دل چاہا تھا استغفار پڑھتے ہیں بطن مادر میں موجود بچوں تک کہ رزق خدا انتظام کرتا ہے آج کے دن جو عرفے کے دن ہے کہ اگر بخشا نہیں گیا یہاں تک کہ وہ عرفے کو پائے اور عرفے میں دعا کرے خوب توجہ کیجئے گا عرفے کی اصلاح خصوصیت کیا ہے میدان عرفات عرفے کی خصوصیت کیا ہے سید شہدہ کی قبر عرفے کا دن اتنا عجیب ہے کہ اگر کوئی سید شہدہ کی زیارت کے لئے نہیں جا پایا اگر عرفے کے دن اگر کوئی مکہ میں موجود نہیں ہے میدان عرفات میں تو گویا امام کی اس حدیث سے نکل کر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نہیں جا پائے آپ عرفے کے عرفات کے میدان میں نہیں ہیں خود یہ دن ایسا ہے کہ آپ دنیا کے جس حصے میں بھی ہوں جس خطے میں بھی ہوں اس دن کی حیثیت کو درک کیجئے اور اس دن کی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اگر کسی کو یہ دن مل جائے عرفات میں تو سبحان اللہ کیا کہنے اگر کسی کو اس دن کی زیارت مل جائے اور سید شہدہ کے روزے کے پاس تو کیا کہنے اب ہم نہ عرفات جا سکے نہ سید شہدہ کے روزے کی زیارت پہ جا سکے تو کیا کریں یہ گھڑیاں خود اتنی اہم ہیں یہ گھڑیاں خود اتنی اہم ہیں عرفے کا دن اتنا اہم ہے کہ آپ جا کر وہاں دیکھیں دعائیں پڑھئے اور روزہ آیا ہے بہت سواب روزے کا اور جس کا قضہ روزہ ہے وہ نیت کر سکتا ہے دعا عرفے کی ہے کہ بیابان میں جا کر پڑھے اور بہرحال موسم اگر ساتھ دے اس موسم میں تو بہت مشکل ہے لیکن بہرحال اگر کوئی انتظام کر سکتا ہے جا کر دعا پڑھے یہ روزہ عرفہ کے عنوان سے